شکاری اور شکار شکاری پکشیوں کے لیسٹ شکاری پکشیوں کے لیسٹ میں پیری گرین فیلکن گرام ٹاپ پر لیا جاتا ہے یہ شکار کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو خطرناک طریقے سے پکڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں پیری گرین فیلکن کی سپیڈ تین سا کلومیٹر پتی گھنٹا ہوتی ہے جس کا عارض اسے دنیا کا سب سے تیز پکشی مانا جاتا ہے یہ خطرناک شکاری آسمان میں اڑتے ہوئے پکشیوں کو اپنا شکار بناتا ہے لیکن اس کے شکار کے دو انوخے طریقے ہوتے ہیں پہلا کی اڑتے ہوئے پکشیوں کے بیچ گھس کر اپنے شکار پر حملہ کر اسے پکڑتا ہے اور دوسرا جب یہ بہت انچائی پر جا کر اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف گوتا لگا دیتا ہے گوتا لگاتے ٹائم اس کی سپیڈ لگ بک تین سو پچاس کلومیٹر پتی گھنٹا تک پہنچ جاتی ہے یہ سپیڈ اتنی تیز ہے کہ شکار خود کو اس سے نہیں بچا پاتا اور پیری گرین فیلکن اسے دھردہ بوجھتا ہے اس کے شریر کی بناوٹ اتنی مضبوط ہے کہ شکار کے لیے آسمان میں اڑتی ہوئی موت سے کم نہیں ہے اس کے بڑے پنک اس کی اونچی اور تیز اڑان میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے پنجے اتنے نکیلے ہوتے ہیں کہ ان کی پکڑ سے چھوٹنا شکار کے لیے لا ممکن ہوتا ہے نمبر نائن ہارپی ایگل ایگل کی دنیا میں ہارپی ایگل کو سب سے زیادہ خونخار مانا جاتا ہے اس کی پکڑ کسی بھی جانور پر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شکار اس کے چنگول سے نہیں نکل پاتا جب یہ خونخار شکاری اپنے شکار پر لپکتا ہے تو اس کی سپیڈ اسی گلومیٹر پتی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے جبکہ اس کے پنکھوں کی سائز پاس سے سات فیٹ تک ہوتی ہے جس کے چلتے سے دنیا کے سب سے بڑے پکشیوں میں جگہ ملی ہے اس کا شکار کرنے کا طریقہ بھی اتنا خطناک ہے کہ اسے کنگز آف سکائے بھی کہا جاتا ہے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھی لیجئے جہاں یہاں ایک سلوت پیڑ پر چڑھنے کی کوشش میں ہے اور اس بات سے انجان ہے کہ کسی خونخار پکشی کی نظر اس پر پڑ چکی ہے لیکن تبھی اچانک سینٹری ہوتی ہے ہارپی ایگل کی جو تیزی سے اڑتا ہوا سلوت پر چھپٹا مارتا ہے اور اسے اپنے پنجوں سے پکڑ کرواں سے نکل جاتا ہے اب آپ خود ہارپی ایگل کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کئی ایسی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے اسے پینما کار نیشنل برڈ بنائے گیا ہے اسے آسانی سے سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کی رین فارسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے نمبر ایٹ ریٹ ٹیلڈ ہاک بات جب کھونخار شکاری پکشیوں کی ہوتی ہے ریٹ ٹیلڈ ہاک کا نام تو آہی جاتا ہے یہ اتنا بڑا شکاری ہے کہ اپنے سے بڑے جانوروں سے بھی بھڑ جاتا ہے اس کا خود کا وزن چاہے ایک کلو تک ہی ہو مگر یہ خود سے بھی بھاری جانور کو شکار بنانے کا تم رکھتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی شکار کو پکڑ سکتا ہے اکثر ہی اس کا عملہ ایک چھوٹے پکشیوں پر ہوتا ہے جو ہوا میں رہتے ہیں اور وہاں پہنچ کر انہیں اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ لیتا ہے جیسے یہاں ہمیں ایک ریٹ ٹیلڈ ہاک دکھ رہا ہے جو چمگادون کے بیچ پہنچ گیا ہے اچانک یہ اپنے پنکھوں کو کھولتا ہے اور اگلے ہی پل ایک چمگادون کو اپنے شکنجے میں بھر لیتا ہے چمگادون کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اور وہ ریٹ ٹیلڈ ہاک کا شکار بن گیا یہ اڑتے ہوئے تو کسی موت کا فرشتہ ہے ٹا مار گر اسے اپنا شکار بنا رہیتا ہے آپ نے اپنی لائف میں ایک سے بڑھ کر ایک خونکھار چڑیوں کو دیکھا ہوگا مگر شرائک برڈ کو دیکھنا آپ کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہونے والا ہے یہ چڑیا دیکھنے میں چائے بہت چھوٹی اور پیاری ہے مگر اصلیت میں یہ کافی خونکھار ہے یہ کیسی مانساری چڑیا ہے جس کی شکار کرنے کی سٹرائیڈجی بہت عجیب ہے کیونکہ دوسرے جانوروں کی طرح اپنے شکار کو مار کر کھانے کے بجائے اسے دھوپ میں سکھا کر کھاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گی کیسا کیوں تو اس کے پیچھے بھی شاتر چڑیا گئی دماغ ہے دراصل یہ کلر برڈ عام طور پر چھوٹے سام چھپکلی ٹڈڈے جیسے جانوروں کو اپنا شکار بناتی ہے اور اسے یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ ان کے شریر میں موجود زہر کھانا اس کے لیے بھی خدرناک ثابت ہو سکتا ہے اس قارن یہ شکار کو کھانے سے پہلے سکھانے کی سٹرائیڈجی اپناتی ہے تاکہ اس کے شریر کا سارا زہر اس کے سوکنے کے ساتھی ختم ہو جائے شرائق برڈ اپنے شکار کو پکڑ کر اسے کسی کانٹے پر لٹکاوے دیئے اور جب شکار پوری طرح سے سوک جاتا ہے تو اسے نوچ کھاتی ہے نمبر سیکس گولڈن ایگل کھلے میدانوں اور پہاڑوں میں رہنے کے شوخین گولڈن ایگل ایک خکار پکشی ہے جو اپنے پنکھوں کا پھیلاو سات دشملہ دو پھیٹ تک کر سکتا ہے اور بنا رکھے کئی میل دور تک جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں خریب ایک سو پچیس میل تک اٹھ سکتا ہے جب یہ ہواں میں ہوتا ہے تو اس کی سپیٹ تیس میل پرتی گھنٹے کی ہوتی ہے جبکہ گوتا لگاتے سمیں سپیٹ دو سو میل پرتی گھنٹے تک بھی پہنچ جاتی ہے اور اسی کارن یہ دنیا کے سب سے تیز پکشیوں میں سے ایک ہے وہیں شکار کی معاملے میں بھی گولڈن ایگل کم نہیں ہے جہاں دوسرے جانور اپنی برابری والے چھوٹے جانوروں کا شکار بناتے ہیں تو وہیں یہ اپنے سے بڑے جانوروں کا بھی شکار کر لیتا ہے اس کے شکار کی ٹیکنیک بھی اتنی انوکھی ہے کہ شکار پر جھپٹا مار کر اسے اپنے پنجوں میں بھر لیتا ہے اس کی ایسی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اسے البانیا جورمنی آسٹریہ میکسکو اور کذاکستان جیسے دیشوں کا نیشنل برڈ بھی بنایا گیا ہے اس پرجاتی کے ایگل کی ایک سب سے بڑی خاصیت ان کی دور تک دیکھنے کی طاقت ہے دراصل ان کا ویجن اتنا سٹرونگ ہے کہ کسی انسان کے بجائے چار سے پانچ گناہ زیادہ دیکھ سکتا ہے یہ اپنے سر کو تین سو چالیس ڈگری تک گھما کر لگ بگ شریر کے پیچھے تک دیکھ سکتا ہے کسی بالڈ ایگل کا شریر 28 سے 38 انچ لمبا ہوتا ہے اور یہ اپنے پنکھوں کو 7 فیٹ سے بھی ادھک پھیلا سکتا ہے اس کارن سے اس کا رام سب سے بڑے ایگل میں شامل ہے اس کی نیخوبیوں کے چلتے سے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا نیشنل برڈ بنایا گیا ہے دوسرے ایگل کی طرح ہی بالڈ ایگل کے پنجے مضبوط اور چونچ پہنی ہوتی ہے یہ اکثر ہی دوسرے پکشیوں کو مارے گئے شکار کو چرا کر اپنا پیٹ پڑتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ شکار نہیں کرتا اس کا شکار کا طریقہ خافی رو بان چکے چلی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ایک بالڈ ایگل نے شکار کے لیے اڑان پھری ہے اور پانی میں موجود ایک مچھلی کو دیکھ لیا ہے جو ابھی ستہ پر آئی ہے وہ اگلے پل شکار کو اپنے پنجوں سے دبوچتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب کھوکھار شکاری پکشیوں کے بات ہو ہی رہی ہے تو چلی آپ کو ہین ہیریر سروبرو کروا دیتے ہیں حالانکہ یہ سائز میں ایگل کے مقابلے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن شکار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے ان کے شکار عام طور پر میملز اور چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں مگر اس کے علاوہ یہ کئی بار منڈک اور کینوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں جب ہین ہیریر کو اپنا شکار کرنا ہوتا ہے تو یہ خاص ٹیکنیک اپناتے ہیں دراصل ان کے سننے کی شکتی بہت اچھی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہیں تو پہلے آسمان میں چکر لگاتے ہیں پھر جیسے انہیں اپنا شکار دیکھتا ہے تو آہستہ سے زمین کے نزدیک آتے ہیں اور ایک صحیح موقع دیکھتے ہی شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں ہین ہیریر کی ایک اور خاصیت ہے ہوا میں ان کی فوڈ پاسنگ دراصل پرش ہین ہیریر شکار کو پکڑنے کے بعد ہوا میں اڑتا ہے اور خونسلے کے پاس پہنچنے کے بعد مادہ ہین ہیریر کو پکارتا ہے جب مادہ ہین ہیریر ہوا میں اڑتے ہوئے پرش ہین ہیریر سے ملتی ہے تو پرش ہیریر ہوا میں سم آسالٹ مارتے ہوئے ہوا میں اپنے پنجے و پکڑے ہوئے شکار کو چھوڑ دیتا ہے جسے مادہ ہین ہیریر پکڑ لیتی ہے پتہ نہیں یہ کیا کھیل ہے مگر ہے بہت انٹرسٹنگ اکثر ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی دیکھنے والی چڑیا ہماری لیے بڑا خطرہ نہیں بن سکتی لیکن بات جب آسٹریلین میک پائی کی ہو تو یہ بات غلط ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چائے دیکھنے میں کتنی چھوٹی اور سندر کیوں نہ ہو مگر اصلیت میں بے عدی خونکھار ہے یہ اتنی گھا تک ہوتی ہے کہ آسٹریلیا جیسی چگہ پر لوگ اس کے نام سے بھی خوف کھاتے ہیں آسٹریلین میک پائی ایک ایسی چڑیا ہے جو انسانوں پر حملہ کرنے میں ماہر ہے اور اکثر اپنے سامنے سے گزرنے والے لوگوں پر تھاوا بول دیتی ہے جب چولائی سے ستمبر کے دوران اس چڑیا کا پریڈنگ سیزن آتا ہے تو یہ اور بھی خونکھار ہو جاتی ہے اور ان کے گھونسلوں کے پاس سے گزرنے والے لوگوں پر بھی چونچ اور پنجوں سے حملہ کر دیتی ہے ان کے یہ حملے اتنے خطناک ہوتے ہیں کہ لوگ کم بھی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں ایک ریپورٹ کی انسار ہزاروں لوگ ہر سال اس کے حملے کا شکار بن جاتے ہیں یہاں تک کی جائے رہتی ہے اس جگہ لوگ ہیلمٹ پہن کر ہی بار نکلتے ہیں نمبر دو لیمر گائر ہاک لیمر گائر ہاک ایک ایسا انوخہ شکاری ہے جو اپنے شکار کی ہڈیاں کھانے میں ادھک دلچسپی رکھتا ہے اس لئے اکثر ہی ایسے شکار کی تلاش میں رہتا ہے جو پہلے سے ہی مر چکا ہو جی ہاں جہاں دوسرے ہاک شکار کو مار کر انہیں کھاتے ہیں تو وہیں یہ اپنے لیے ہڈیاں ڈھونٹا ہے اور اسی کاران اسے بون بریکر بھی کہا جاتا ہے اس کے اپنے شکار کو لے کر بھی ایک انوخی سٹرائٹیجی بنی ہوئی ہے دراصل یہ اپنے شکار کی چھوٹی ہڈیاں کو تو سیدھے نگل جاتا ہے مگر بڑی ہڈیاں نہیں نگل پاتا اس لئے انہیں آسمان ملے جاتا ہے اور یہ انہیں بھی اسی طرح سے بار کر کھاتے ہیں آلانکہ یہ خطناک ہونے کے ساتھ ہی کافی ریئر بھی ہیں ان وشال پکشیوں کی لمبائی سیتی اس سے انہیں چاس انچ تک ہوتی ہے اور یہ اپنے پنکھوں کو سات دشملہ چھے سے نو دشملہ تین پھیٹ تک پھیلا سکتے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پنکھوں کو اتنا پھیلانے پر یہ کتنا بھائن کر دکھتا ہوگا نمبر وان سینیریوس وولچر سپین، چائنہ اور منگولیا میں پائے جانے والا سینیریوس وولچر دوسرے شکاری پکشیوں کے مقابلے میں کافی بڑا اور بھاری شکاری ثابت ہوتا ہے اس کی لمبائی چار فیٹ اور وزن تیرہ کلو تک رہتا ہے جبکہ اپنے پنکھوں کو دس فیٹ تک پھیلا سکتا ہے یہ بڑے پنکھوں کی بدولت سینیریوس وولچر بہت انچائی تک اڑھ سکتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجی کہ ایک سینیریوس وولچر کو باؤن ٹیوریس کی چوٹی سے کچھ ہزار فیٹ کی دوری پر ہی دیکھا گیا تھا ویسے تو سینیریوس وولچر کا شریر بھوڑے رنگ کا ہوتا ہے لیکن جب یہ آسمان میں ہوتا ہے تو زمین پر بیٹھے ویکتی کو کالا دکھائی دیتا ہے اس کارنی سے بلاک وولچر بھی کہتے ہیں اور تو اور ان کے گلے کے آس پاس کے بال دکھنے میں بلکل ایک سنیاسی کے کاؤل کی طرح دکھتا ہے اور اسی لیے انہیں منگ وولچر بھی بلایا جاتا ہے یہ ہرن لومڑی اور چانوروں کا شکار تو کرتے ہیں مگر انہیں چھنڈ میں اکثر ہی شووں کو کھاتے دیکھا جاتا ہے حالانکہ کئی وار شووں سے دوسرے کھنکھار چانوروں کے لیے ڈالے گئے زہر سے ان کی موت ہو جاتے ہیں جبکہ ان کا کھیل کے لیے بھی شکار ہوتا ہے اور اسی کارنن ان کی سنکھیا کافی کم رہ گئی ہے دنیا میں کتنی عجیب اور خطناک پکشی موجود ہیں جو اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے الگ الگ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں آپ نے خود دیکھا کیسے یہ شکاری اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے کئی سٹریٹیجیز بناتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائے کو شیئر کرنا نہ پھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ